ریسپی بہت ہی مزیدار بہت ہی شاندار بنی ہے اور آپ بھی اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کریں اور یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنی مزیدار بنی ہے ریسپی یہ دیکھیں اس کا کرنچ کی عواز آئی ہے اور یہ اندر تک گلا ہوا ہے اس کے دیکھیں آپ کو ہڈی نظر آرہی ہے آرام سے ٹوٹے گا اور آپ آرام سے اس کو کھا سکتے ہیں اسلام علیکم ایوری وان امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں سائمہ یاسپین اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے چینل کوکنگ میت سائمہ یاسپین میں اور آج ہم بنا رہے ہیں یہ بہت ہی مزید کا چکن ایسا چکن جو کہ بہت ہی وائرل ہے اور ہر کوئی جو بنانا اور اس کو کھانا چاہتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کو جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہاں پر ہے جی کوٹی ہوئی مرچے جو کہ میں نے لی ہے ٹو ٹی سپون کے برابر سالٹ ہے ٹیسٹ کے مطابق میں نے ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے اس میں اور میرے پاس گرم مسالہ ہے جو کہ ہاف ٹی سپون ہے آپ تھوڑا زیادہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ سپائسی کھاتے ہیں لیسن کے تین جووے ہیں اور ادرکا چھوٹا ٹکوڑا ہے اور جی ہمارے پاس چکن ہے جو کہ میں نے ہاف کے جی لی ہے 500 گرام اس کو اچھی طرح سے ہم نے واش کر لیا ہے ہم نے چکن جو ہے ایک بڑی پلیٹ میں ڈال لینا ہے اور ایک فوک لینا ہے ہم نے جانے کے کانٹا ہم لیں گے اور اس میں ہم سراغ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم فوک کو یوز کریں گے چکن کے اوپر مری نیشن جو ہے وہ چکن کے اندر اچھا سا جو ہے وہ چلی جائے گی تو ویورز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس لہسن ادرک ہے ہم اس کو جلدی سے پیس لیں گے پیسٹ بنا لیں گے اس کو اور تب تک جو ہے ہم اس کے اوپر جو ہے چلی سوچ سویا سوچ جو ہے وہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہم نے ڈالنا ہے اور ہم ڈالیں گے جی سرکا آپ کے پاس کوئی بھی سرکا ہو آپ وہ اس کے اوپر لگائیں تو بڑا اچھا جو ہے وہ ٹیسٹ آتا ہے اور جو چکن کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو سرکا جو ہے وہ لازمی لگانا چاہیے اور چلی سوچ ہم لگائیں گے اس کے اوپر ہم نے لگا لی ہے چلی سوچ اور اب ہم لہسن ادرک کو پہلے پیسٹ کریں گے ہم نے لہسن ادرک لے لیا ہے اس کو اس کے ادر ہم ڈالیں گے اور جو باقی مسالہ جات ہیں وہ بھی اس کے ادر ڈال دیں گے اور تمام مسالوں کو ہمیں اچھا سا مکس کریں گے جی آپ نے کھولا برتن لینا ہے اور اس میں اچھا سا میرینیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہر چیز کو آپ اچھا سا میرینیٹ کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا چکن بہت اچھا اور جوسی سا بنے گا اور اندر تک مسالہ جو ہے وہ بھی جائے گا اور اس کو مسالہ لگانے کے بعد جو ہے نا آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے جی اس کو سٹے پہ دینا ہے آدھے گھنٹہ آپ سٹے دیں گے تو اس کے اندر جو ہے نا تمام مسالے وہ رچ پس جائیں گے اور آپ کو بہت ہی اچھا جو ہے نا وہ چکن کا ٹیسٹ جو ہے وہ محسوس ہوگا تو ریسے بھی بہت ہی اچھی ہے بہت ہی شاندار ہے تو آپ ریسیپی کو فالو کریں میں نے یہاں پر گھی لیا ہے آپ آئل بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم گریز کریں گے جی اس کو ہم اچھا سا گریز کریں گے اور جی اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ پتیلے میں بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں تو بیک کرنا اس لئے ضروری ہے ویورز اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا چکن بہت ہی سوفٹ اور موں میں گھول جانے والا بنے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کو بیک لازمی کرنا ہے اگر آپ بیک نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو چکن ہے نا وہ سوفٹ نہیں ہوگا بلکہ ہڈی کے ساتھ لگا ہوا ہوگا اور وہ ہڈی سے اتارنے میں آپ کو ٹائم لگے گا تو اگر آپ نے موں میں گھولنے والا چکن بنانا ہے نا تو آپ نے اس ریسیپی کو لازمی فالو کرنا ہے جی تو ویورز اب ہم اس کو بیک کریں گے اگر اس کو اوون کے بغیر بیک کرنا ہے تو تب بھی اس کو ٹونٹی منٹس آپ لازمی دیں اور پہلے پری ہیٹ کر لیں آپ اپنے پتیلے کو اور میرے پاس اوون ہے تو میں اوون میں اس کو پری ہیٹ کرنے کے بعد اس کو رکھوں گی تو اوون میں جو پری ہیٹ کرتے ہیں ہم پانچ سے دس منٹ تک پری ہیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ون اٹھ ٹیگری اس کے اوپر ہم اس کو جو ہے نا وہ بیک کریں گے جی تو ویورز یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہم چکن بیک کر رہے ہیں اور دوسری سٹیج پہ ہم نے لے لی ہیں جی یہاں پہ کرکرے تو سب سے جو ہے نا اچھا جو اس کے اوپر کلر کا آتا ہے تیکسر وہ اسی کا آتا ہے ہم کھولیں گے اور جی اب ہم جو دیکھ رہے ہیں نا آپ کرکرے ان کو اچھا سا جو ہے نا پیس لینا ہے کسی بھی چیز کی مدد سے اس کو ہم جلدی سے کرش کر دیں گے بلکل پاودر فارم کی شیپ میں اس کو ہم رولنگ پین کی مدد سے کرش کر لیں گے ہم نے چکن کو بیک کر لیا ہے اور دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی ہے اس کا چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اس کے اندر اور یہ بلکل فولی کوکٹ ہے اس ٹائم اس کو آپ ویسے بھی کھانا چاہیں تو آپ کھا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم نے جی رکھی ہیں جی کرکرے اور یہاں پر رکھے ہیں جی ہم نے یہ فلور ہے اس کو ہم نے پانی میں جو ہے نا مکس کیا ہے اس کی سلری سے بنا لی ہے ہم نے دیکھیں اس طرح سے ہم نے بنائی ہے اور یہ بھی اس کو ہم ڈپ کریں گے چکن کو پہلے اس کے اندر ہم ڈالیں گے میدے میں اور پھر اس کو کور کریں گے ہم جی کرکروں کے ساتھ اور پھر فرائے کریں گے جی اس میں ہم نے ڈپ کیا اور ڈپ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم لائیں گے اس کو ہم فرائے کریں گے ہم نے جی اس کو فرائے کرنا کر دیا ہے جی اسٹارٹ تو بہت ہی مزے کا چکن جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے تو آپ اگر ہماری چینل کے نئے ہیں تو جلدی سے سسکرائب کریں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ کریں اور جیسے یہ ایک سائٹ سے کک ہو جائے گا صرف ایک منٹ میں کک ہو گا ہم اس کو سائٹ دیں گا ہم مکال دیں گے جی تو ہماری ریسپی ہو چکی ہے جی تیار یہ دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے ہماری ریسپی تو آپ اس ریسپی کو جی لازمی ٹرائے کریں یہ موں میں گھل جانے والا چکن ہے بہت ہی مزدار اس کی ریسپی ہے اور بہت ہی زیادہ اچھی لگنے والی ریسپی ہے آپ لازمی اس ریسپی کو ٹرائے کریں اب ہم بتاتے ہیں آپ کو ٹیسٹ کر کے کہ یہ ریسپی ہماری کتنی زبردست بنی ہے جی تو یہ دیکھیں یہ ہے ہماری ریسپی بہت ہی مزدار بہت ہی شاندار بنی ہے اور آپ بھی اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کریں اور یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنی مزدار بنی ہے ریسپی یہ دیکھیں اس کا کرنچ کی واز آئی ہے یہ اندر تک گلہ ہوا ہے اس کی دیکھیں آپ کو ہڈی نظر آ رہی ہے آرام سے ٹوٹے گا اور آپ آرام سے اس کو کھا سکتے ہیں تو دیکھتے رہے ہیں ہمارا چینل کوٹنگ ویس سائمہ یاسمین اور دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ